یہ آج پھر سب سے کہنا چاہتا ہوں بڑے عدب کے ساتھ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری وہ گفتگو اٹھائیس فروری والی جو شان مولا علی رضی اللہ عنہ سیمینار میں کی گئی تھی اگر یہ سارے لوگ وہ ہی صرف سن لیتے میری کسی وضاحت کے بغیر وہ ہی منصف مزاج ہو کے سن لیتے تو پتہ چل جاتا کہ چوروں نے خامخا کلام کو پہلے پیچھے سے کاٹ کے مفہوم غلط بنایا ہے ورنہ غلطی تو تھی ہی نہیں کیونکہ وہاں چالیس سے زیاد علماء و مشیق سن رہے تھے عوام سن رہے تھے شیوخ العدیس تھے مدرسین تھے سادات تھے پیرانے طریقت کے تو کسی کی حواظ کو تو بو آ جاتی کہ یہاں توہین کی بو ہے تو بوے توہین بھی کسی کو نہیں آئی لیکن جب ماں قبل سے کٹا گیا اور ماں بعد سے اس کو جدا کر کے خود توہین بنا کے پیش کیا گیا تو ان کی ذمہ داری تھی کم از کم وہ تقریر میری تو سنتے کہ چار جملے پہلے کیا ہے پانچ جملے بعد کیا ہے مگر افسوس کہ یہ جتنے بھی گھوڑے دوڑانے والے ہیں تیر برسانے والے ہیں ان میں سے کسی نے نہ پہلے سنا نہ بعد کا سنا اور اس پر کسی نے فتوہ دینا شروع کر دیا کسی نے تقریر کرنا شروع کر دی تو آج پھر میں ان لوگوں کے بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بچ جاؤ محفوظ ہو جاؤ کہ ماں قبل ماں بعد دیکھ لو صرف اور ساتھ ہی یہ دوسری ریکویسٹ ہے کہ مقامیں گفتگو دیکھو پہلا مرحلہ نہیں ہے وہاں پر کہ مطلقن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے اندر مجھے نصیتیں کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک کے مقام کے لحاظ سے یہ شایان شان نہیں تو میں تو خود کہہ چکا ہوں کہ عمومی حالات میں شایان شان نہیں اور جائز نہیں کس طرح کہا جائے دوسرا مقام باغے فدق والا اس پر جو آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو خود باغے فدق بیان کرتے ہیں ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا تو میں کہتا ہوں یہ بھی موضوع نہیں موضوع ہے تیسرا مقام جہاں اعتراض ذکر کر کے تو پھر جواب دینا ہے اور ان سب کو میں نے کتنے ہفتے ہو گئے ہیں کہ کہا ہے کہ تم اپنی طرف سے یہاں سے گزرو ایک بار خود گزرو نہ اگر پہلے نہیں گزرے حالانکہ گزرنا تو پہلے بھی چاہیے تھا کہ یہ اعتراض ہوتا ہے تو عالم دین کا یہ کام ہے کہ اس کا جواب اپنی نسل کو اپنی قوم کو دیتا رہے کہ تاکہ وہ غیروں کی بات سنیں وہ تو چوکوں چورہوں میں کر رہے ہیں چینلوں پہ کر رہے ہیں تو ہمارے عوام کو بھی پتہ ہو کہ وہ یہ کہیں تو ہم نے یہ جواب دینا ہے اور اگر کسی نے ادھر توجہ نہیں کی تو پھر کم از کم اب تو توجہ کر لیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں سے کیسے گزرا جاتا ہے اور پھر وہ اعتراض نہ کریں انہیں پوری طرح پتہ چل جائے تو اتنے دنوں میں آج تک کسی ایک بندے نے بھی کسی ایک پیرے طریقت نے کسی ایک عالم دین نے کسی ایک مفتی شریعت نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب تصفیہ کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اعتراض روافض کا وہ ذکر کر کے جو انہوں نے جواب دیا ہے ان دونوں ان کی دلیل اور پیر صاحب کا جواب آج تک کوئی ایک بندہ بھی اپنے لفظوں میں یہ نہیں بیان کر سکا کہ میڈیا پہ آیا ہو کہیں سوشل میڈیا پہ یہ کہ یہ اصل مطلب تھا تم نے یہ براد لیا ایک بندہ بھی ایسا نہیں یہ ریکارڈ پر ہے مسلسل روافض کی طرف سے جو چڑھائی تھی اور کچھ لوگ نیم رافضی تھے کچھ لوگوں کی پھر نیم رافضیوں سے دوستی تھی اس طرح مسلسل وہ پریشر پھر کچھ خالص سننی جو ہیں ان پر پریشر جو ہے وہ آیا اور پسپائی کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا کہ ان کو وہ چودہ صدیوں والے عقیدے سے پیچھے ہٹائیں تاکہ پھر اگلے سٹیپ پہ آ رہا کر مزید مسئلہ خلافت پر پھر ان کو ابدھکا دیا جائے تو اس پر ہم ان کے سامنے رکاوٹ بن گئے کہ ہم پسپائی اختیار نہیں کریں گے اپنے اکابر کے عقیدے پر قیم رہیں گے اور ان پر آنچ نہیں آنے دیں گے کہ انہوں نے معاذ اللہ کوئی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی توہین کی تھی یا ان کا مسلک سے ہی نہیں تھا بلکہ جو ہمارا دین ہے اس کے مطابق اللہ کی فضل سے اس پر ہم قائم رہیں گے